ہا السلام علیکم فرینڈز کیا حال چال ہے سب لوگ بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے مزے میں ہوں گے اچھا جی رمضان سٹارٹ ہو گئے ماشاءاللہ سے تو پلیز سب لوگ اپنا بہت بہت صحت کا خیال رکھے گا شروع کے رمضان میں جو ہے تھوڑی کم ڈائیٹ انٹیک لیجئے گا تاکہ آپ کے میٹابولزم کو عادت ہو جائے کیونکہ رمضان میں ہم تھوڑی سی ڈیفرنٹ میل لے رہے ہوتے ہیں اچھا جی آج کیا کچن میں بننے والا ہے آج ہم بنانے والے سٹریٹ سٹائل جو بزار میں ملتے ہیں بیف کے سمو سے تو وہ بنانے والے اس کے لیے کوئی ہارڈن فاسٹ رول نہیں ہے ٹھیک ہے یہ بنے پین کے نیچے ہیٹ آن کی ہوئی ہے ہم ڈالیں گے اس کے اندر یہ جو بیف کا میرے پاس کیمہ ہے 375 گرام تقریبا ڈیڑھ پاؤ کے قریب ہے آپ اس میں قوانٹیٹی بڑھا بھی سکتے کم بھی کر سکتے ٹھیک ہے آج چلی اب میں آپ کو اس کے لیے ڈائریکٹ سپائیسز دکھاتی ہوں یہ سپائیسز میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں کیا ہے یہ سالٹ ہے کوٹی ہوئی لال مرچے ہیں ہلدی ہے چاٹ مسالہ ہے اور یہ جو آپ لوگ کو دردرہ سا پاوڈر نظر آرہا ہے یہ ہے سوکھا دھنیا زیرہ اور سابت کالی مرچ کو ہم نے دردرہ پیس لیا ٹھیک ہے یہ اس کے مسالے ہیں میں نے اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ڈالیں آپ چاہیں تو بڑھا بھی سکتے یہ ہاف ہاف ٹیبل سپون جو ہے سارے مسالے ہیں آپ اس کو بڑھا بھی سکتے کم بھی کر سکتے یہ میں سارے مسالے اس کے اندر ڈالوں ہی ٹھیک ہے اس کی فلنگ اس طرح سے ریڈی ہوگی پہلے ہم اس کو ریڈی کریں گے کیمے کو ٹھیک ہے اس کی جو فلنگ ہے وہ اس طرح سے ریڈی ہوگی کہ پہلے ہم ریڈی کریں گے کیمے کو ٹھیک ہے کیمہ جب ریڈی ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم اس کے اندر کچھی پیسی ہوئی پیاس بلائیں گے ہر ہفالہ جو ہوتا ہے دھنیا بودینہ ہری مرچیں آپ ڈالنا چاہے تو ڈال لیں بچوں کے لیے بنانے تو نہ ڈالیں اب یہ بیو کا کیمہ ہے تو گلنے میں اس کو تھوڑا سا ٹائم نگتا تقریبا ہم اس کو ہاف اے ناظر کک کریں گے تقریبا ہاف گلاس میں نے پانی ایڈ کر دیا ہے اب یہ آرام سے جو ہے تک ہوتا رہے گا اور جب یہ گل جائے گا گل کے ریڈی ہو جائے گا تو ہم اس کے اندر ڈالیں گے ہرہ مسالہ اور چاپ کوئی بھی پیاس اور آپ کو فولڈنگ وغیرہ ہم لوگ ویڈیو کے اینڈ میں دکھاتے ہیں کوئی بھی پرابلم ہو تو آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اچھا جی ہم اس میں ایڈ کریں گے جنجر گرلک کا پیسٹ 1 ڈی سکون ٹھیک ہے اب ہم اس کو لڈ لگا کے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے اچھا جن کو کچھی پیاس سے اگر پرابلم ہے تو جب یہ ہلکا ہلکا ہیٹ اپ ہو تب ہی آپ لوگ اس میں کچھی پیاس ڈال سکتے ہیں ہرا مسالہ اینڈ میں ڈالیں گا نہیں تو وہ پھر کالا ہو جاتا ہے گرین سے بلاک ہونا شروع ہو جاتا ہے اب ہم اس کے گلنے کا ویٹ کرتے ہیں اس کے بعد اس کے اندر جو ہرا مسالہ ہے پیاس ہے وہ آئٹ کریں گے اور پھر آپ لوگوں کو سموسے کی فیلنگ بھی دکھائیں گے تو فرینڈز یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کیمہ کا پانی جو ہے ہم ڈرائے کریں ڈرائے کریں گے اور اس کے اندر باقی جو پیاس ہرا مسالہ ہے وہ ڈالیں گے فیلنگ کو تھنڈا کریں گے اور پھر آپ کے سامنے سموسے کولڈنگ کے ساتھ ہی بنائیں گے اسلام علیکم فرینڈز تو دیکھیں یہ کیمہ ہمارا ریڈی ہو گیا تھا اب بہتے یہ اس کے اندر جو ہے یہ ہرا مسالہ یہ میں نے ایٹ کر دیا ہے پیاس جو ہے گھنیا اور پودینہ آپ چاہیں تھوڑا سپائسی کرنا چاہیں تو اس کو جو ہے اور اس مہاری ملچے ایٹ کر سکتے ہیں اسلام علیکم فرینڈز کیا حال چالیں تو ہم فائنلی آ گئے ہیں سموسا فورڈنگ کی طرف تو بلکل آپ نے جو فورڈنگ کی ٹیکنیک ہے وہ بلکل غور سے دیکھنی ہے تاکہ آپ لوگوں کو کوئی بھی پریشانی نہ ہو میں اس لئے بہت سلو بنا دی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ اچھا جی یہ بیف کا جو ہمارا جو ہم نے فلنگ بنائی تھی بیف بیف کیمہ بنا رہے ہیں جیسے آپ لوگوں کو باہر ملتا ہے اس طرح سے دیکھیں یہ ہوتی ہے سموسا پٹی یہ آپ نے اس طرح سے لیند وائز رکھنی ہے ٹھیک ہے اب سارا جو گیم ہے وہ ٹرائنگلز کا ہے ٹھیک ہے آپ نے ایک ٹرائنگل بنانا ہے یہاں ایسے مطلب اس کو موڑ دے جانا ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے ایک موڑا اس کے بعد آپ نے یہاں پہ ہاتھ رکھ کے آپ نے ایسے کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہ جب آپ ایسے کریں گے نا اس کو ہاتھ میں اٹھائیں گے تو یہ بنے گی ایک پاکٹ ٹھیک ہے ابھی ہم نے اس میں کچھ بھی نہیں لگایا ہے یہ اس میں پاکٹ میں سموسے میں یہ جو کھانے والا جو چمچ ہوتا ہے یہ تقریباً ایک سوہ چمچ اس کی فیلنگ اناف ہوتی ٹھیک ہے یہ فیلنگ ہم نے اس طرح سے فیل کر لی ٹھیک ہے اب ہم نے اس کو رکھنا ہے یہ جو سے اتنا حصہ بجائے گا جو ہم نے آٹے کی لائی پرپیر کی ہوتی ہے فولڈنگ کے لیے آپ آٹے کی بنا سکتے ہیں میدے کی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے لگانی ہے چاہیں تو تھوڑا سا اس ایجز پر بھی لگا دیں ٹھیک ہے اب آپ نے پھر وہی کرنا ہے پھر سے آپ نے اس کو اس طرح فولڈ کرنا ہے یہ دیکھیں بد bırak اس کے بعد اس کو اٹھانا ہے اور پھر ایسے فولڈ کرنا ہے ٹھیک ہے اب آپ کہہ رہے ہوں گے یہ رف ایجز بج گئے ہیں تو اس کو آپ نے یادت ہو آپ پٹی کے اندر اس طرح سے یہ دیکھیں میں نے کیا کیا ہے پٹی کے اندر ہی اس کو کر کے اس کو میں نے سموسے والا شیل دے دیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی پرفیکٹ سموسا آپ کا ریڈی ہے ٹھیک ہے ہم نے اور بھی بنائے ہوئے ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا دیا ہوں تو آج I hope آپ لوگ کو ٹیکنیک سمجھ آئی ہوگی تھوڑا سا پلیس دہان سے کرنے والا کام ہے یہ اور ایک چیز اور آپ لوگ سے شیئر کرنی ہے پٹیاں لے کر آتے ہیں تو بازار سے کچھ اس طرح ہوتی ہیں یہ ٹھیک ہے آپ نے بہت ہی پیہا سے ڈیلیکیٹلی ایسے کر کے ایک ایک چیٹ کو بلکل سلو ہینڈ سے نکال رہا ہے اور اگر آپ کی اپپ بتاؤں گی کہ اگر آپ لوگ کی پٹیاں فریج میں ہیں فریزر میں ہیں تو آپ نے اس کو باہر نکال کے اگر نیچے رکھی نہیں ہے تو آپ نے پندرہ سے بیس منٹ باہر رکھنا ہے اس کو اور اگر اوپر ہیں پورا ڈی فروسٹ کر کے پھر آپ نے ان کو جو ہے وہ استعمال کرنا ہے تو آئی ہوپ آپ لوگ کو جو ہے فولڈنگ پسند آئی ہوگی پلیز چینل کو آپ لوگ سبسکرائب کرنے کیونکہ اللہ کا شکر ہے اب ماشاءاللہ سے ہمارا چینل گروہ کرنے لگا ہے آپ لوگ کی وجہ سے تو آپ لوگ پلیز سپورٹ کریں اور ویڈیوز کو جو ہے وہ لائک کریں سبسکرائب کر دیا کریں چینل کو اور چاہے تو ویڈیوز کو آپ شیئر بھی کر سکتے ٹھیک ہے تو ہم نے یہ ایک اور سموسہ بنا لیا ہے اللہ حافظ کرتے کرتے اس کی بھی فولڈنگ ہو جائے گی آپ لوگ پلیز سب لوگ اپنا بہت خیال رکھئے گا رمضان ہے اپنی صحت کا لازمی خیال رکھیں اور دعاوں میں ہمیں میری فیملی کو کیچن فوریز کو سب کو یاد رکھیں یہ جی ہم نے باتوں باتوں میں ایک اور سموسہ بنا لیا ہے تو آج کی ویڈیو یہی اینڈ کرتے ہیں سب لوگ پلیز اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ